ایک ماں کے دو بیٹے ہیں دونوں جڑواں پیدا ہوئے دونوں کی عمر پندرہ پندرہ سولہ سولہ سال کی ہو چکی ہے لیکن ایک بچہ محنت کرتا ہے ایک بچہ کما کے لاتا ہے ایک بچہ مزدوری کر کے لاتا ہے وہ اپنی ماں کا پیٹ پالتا ہے اس کا پالن پوشن کر رہا ہے اپنی ماں کو کھلاتا اور پلاتا ہے لیکن اس کا دوسرا بیٹا ہاتھوں سے کولی ہے پیروں سے آپ آہے جائے زبان سے گونگا ہے چلنے پھرنے کی لائق نہیں ہے پیروں سے لنگڑا ہو چکا ہے وہ پیشاب و پائکانہ بھی اسی بستر پہ کرتا ہے وہ اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ بات رو نہیں جا سکتا وہ اپنی خلازت اور گندگی کو اپنے ہاتھ سے صاف بھی نہیں کر سکتا ہے لیکن وہ بھی ماں کا بیٹا ہے ایک بیٹا کام کا ہے دوسرا بیٹا ماں پر بوجھ بنا ہے آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے آج ان دونوں بچوں میں سے ماں کو سب سے زیادہ پیار کس بچے سے ہوگا ہماری بیٹی نے اس گلاس کو تو پھینک دیا جو اس کے کام کا نہیں رہا لیکن یہ ماں اس بچے کو کیا نکال دے گی اپنے گھر سے کیا باہر پھینک دے گی اپنے گھر سے کہے گی کہ تُو میری اوپر بوجھ بن گیا ہے نکل میرے گھر سے تُو کسی کام کا نہیں رہا کیا اس کو آنات آشرم میں ڈال دے گی نہیں نہیں یہ آپ کی غلط خیالی ہے غلط فہمی ہے کہ وہ اپنے بچے کو گھر سے نکال دے گی حقیقت یہ ہے کہ یہ ماں اس بچے سے زیادہ پیار کرے گی بنسبت اس کے جو صحیح و سالم ہے جو کما کر لاتا اور کھلاتا ہے اس سے زیادہ اس بچے سے محبت کرے گی اب روٹی کا لقمہ وہ اس بچے کو نہیں کھلائے گی جو اس کے لئے کما رہا ہے بلکہ اپنے ہاتھ سے روٹی کا لقمہ توڑ کر اپنے سپاہیت بچے کو کھلائے گی اس کی شرمگاہ نہیں دیکھے گی جو بچہ کما کلا رہا ہے بلکہ اس کی شرمگاہ کو دیکھنا تو بہت دور کی بات یہ ماں ہے اپنے ہاتھ سے پال پوش کر بڑا کیا ہے اس کی گلازت اور گندگی کو صاف بھی کرے گی ماں کی ممتہ یہ گوارہ نہیں کرے گی کہ ہم اس لنگلے لولے اور اپاہیت بیٹے کو گھر سے باہر نکال دیں بلکہ اس ماں کو صحیح سلامت بچے سے زیادہ اس اپاہیت اور لنگلے لولے بچے سے پیار ہوگا میرے بھائیوں غور کرو جب ماں کی محبت اس لنگلے لولے اور اپاہیت بچے سے اس حد تک ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کو ماں کی ممتہ سے بھی کئی گناہ زیادہ اپنے بندے سے محبت ہوتی ہے بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں آیا گناہگار اس گناہگار بندے سے پیار آتا ہے اللہ کو جب گناہگار بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آتا ہے اور اللہ رب العالمین سے بخشش و مغفرت طلب کرتا ہے بخشش مانگتا ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی کو اس گناہگار بندے سے ماں کی ممتہ سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے محبت دی آتی ہے اس بندے پر اور اس کو معاف کر دیتا ہے بشرف یہ کہ وہ صدق دل سے توبہ کر رہا ہو وہ اللہ کے ساتھ مزاق نہ کر رہا ہو اس کے دل میں توبہ کا توبہ کرنے کے بعد نیک کام کرنے کا عظم مسمم ہو تو اللہ رب العالمین اس گناہگار بندے کو معاف کر دیتا ہے قرآن کہتا ہے اتائیب من الزمبی کم اللہ زمبلہو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں بسر دیامانہ جو وید میں آیا ہے رگبید میں وہی قرآن کہہ رہا ہے اور بہت اس پشت شبتوں میں کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہائیتی مہربان ہے پشتی کر رہا ہے قرآن باوجود اس کے کے دیوی دیوتاؤں کے بہت لمبی لسٹ ہے لیکن اس کے باوجود توحید آج بھی بھری پڑی ہے توحید آج بھی بھری پڑی ہے ایک اور منطر پر غور کیجئے نئے سوپا تھارائے اسمان یہ رگبید کا تیسرا منطر ہے لائن سے ہے لائن سے نئے سوپا تھارائے اسمان نیا اس میں فائل ہے سنسکرپ کے اندر ناؤں کو پار لگانے والے ناؤں کو پار لگانے والے جب کوئی آدمی کسی مصیبت سے نکل جاتا تو کیا کہتے ہیں میری نئیہ پار ہو گئی میری کشتی بھور سے نکل گئی میں کامیاب ہو گیا تو نئے یہ اس میں فائل ہے ہائے ناؤں کو پار لگانے والے یعنی ہائے مصیبتوں کو دور کرنے والے ہائے انسانوں کو منشیوں کو کامیاب کرنے والے یعنی ہائے اللہ ہائے مصیبتوں میں کام آنے والے سوپا تھا رائے اسمان سو سندر پتھ راستہ عشمان چلا ہمارے لاب ہمارے فائدے کے لیے ہائے اللہ ہائے ناؤں کو پار لگانے والے ہائے مصیبتوں کو دور کرنے والے سوپا تھا رائے اسمان ہم کو ہمارے لاب کے لیے ہم کو ہمارے فائدے کے لیے سندر راستے پہ چلا سندر راستے پہ سچے راستے پہ سندر پتھ راستہ سوپا تھا سوپا تھا اچھے راستے پہ چلا جس سے ہمارا فائدہ ہو میں سمجھتا ہوں رگویت کا یہ منطر بھی اس منطر کی بھی پشتی قرآن کرتا ہے تصدیق قرآن کر رہا ہے اور قرآن نے اسی منطر کی پشتی کی کہ ہاں یہ منطر جو تمہاری کتاب میں آیا ہے ہم اس کی پشتی اور تصدیق کر رہے ہیں اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا اے اللہ ہم کو حق راستے پہ چلا اے اللہ ہم کو سراتے مستقیم پر چلنے کی پریڑا دے ہم کو سکتے مارک پہ چلنے کی پریڑا دے اور سچے راستے پہ چلنے کے لیے تو ہماری مدد بھی فرما میرے بھائیو ان منطروں سے ہمیں کیا لگتا ہے ہیشور ہی پرابو ہی اللہ مجھے سکتے مارک پہ چلا سیدھے راستے پہ چلا اس سے پتا چلتا ہے کہ ہندو دھرم کے اندر بھی اگر دعا پراتھنا پھرے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور دامن پھیلانا بتایا جا رہا ہے تو وہ صرف ایک اللہ کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کے سامنے تم اپنے دامن کو پھیلاؤ اور ایک اللہ سے مانگو یہاں تک کہ راستہ بھی اگر مانگنا ہے سچا راستہ سکتے مارک تو وہ بھی ایک اللہ سے مانگو وہی ہے جو تمہیں سچے راستے پہ چلائے گا اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول بہت ہی شارٹ کٹ میں بتائیے بہت دور سے آیا ہوں لمبا سفر کرنا ہے کچھ مختصر نصیحت کر دیجئے اللہ کے ربی نے بہت مختصر نصیحت کی اور کیا فرمایا اِذَا سَعَلْتَ فَسْعَلِ اللَّهِ وَإِذَا سَعَلْتَ فَسْتَعِن بِاللَّهِ جب سوال کرتو ایک اللہ سے جب کوئشن کرتو ایک اللہ سے وَإِذَا سَعَلْتَ فَسْتَعِن بِاللَّهِ کی طرح دو ڈھائک تین گھنٹے کی تقیر نہیں لمبی چھوڑی ہو گئی نصیحت ایک نصیحت کافی ہے تمہارے لیے اِذَا سَعَلْتَ فَسْعَلِ اللَّهِ جب سوال کرو تو ایک اللہ سے وَإِذَا سَعَلْتَ فَسْتَعِن بِاللَّهِ اور جب مدد طلب کرو تو ایک اللہ سے بس ایک اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا اگر جوتے کا تسمہ تلوہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اس کو بھی مانگنا ہو تو ایک اللہ سے مانگو اس کا کوئشن اس کا سوال اس کا پرشن بھی اگر کرنا ہے تو ایک اللہ سے کرو لیجی کتنے واضح شبدوں میں توحید کو بیان کر دیا گیا ہے سب کمول منطر یہی تھا میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی جو آیت پڑھی وہ بتا رہی ہی ہمیں قول یا اہلالکتابی تعالو الہ کلمت سوائم بیننا وبینکم قول یا اہلالکتابی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایناؤنسمنٹ کر دو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچیت کر دو لوگوں کو خوشیار کر دو لوگوں کو اعلان کر دو لوگوں میں کہہ دو یا اہلالکتاب اے اہل کتاب اے کتاب والو اے تورات والو اے زبور والو اے انجیل والو اے وہ لوگوں جن کو آسمانی کتابیں دی گئی ہیں ان پر عمل کرنے والو آسمانی کتابوں کی مطابق چلنے والو آسمانی کتابوں پر عمل گرہر کرنے والو اس عمل اس پر عمل کرنے والو یعنی آئے یہود و نصارہ آئے دعودیوں آئے زبوریوں آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ ایک ایسے مول منطر کی طرف آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان یقصہ ہیں ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے وہ تمہارا بھی کلمہ ہے ہمارا بھی کلمہ ہے اسی لئے مول منطر کبھی نہیں بدلا گیا جب نوح اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ جب موسیٰ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ جب غیسہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ غیسہ رسول اللہ جب محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے دیکھا ہے پیغمبروں کے آنے کی بعد کلمے کے دوسرے جز میں چینجنگ ہو رہی ہے لیکن مول منتر نہیں بدلا جا رہا ہے پہلا کلمہ نہیں بدلا جا رہا ہے پہلی لائن میں چینجنگ نہیں ہو رہی ہے مول منتر میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو رہا ہے یہ لا الہ الا اللہ ہر ایک کا کلمہ تھا آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سب کا کلمہ ایک ہی چلا رہا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی پوجہ یوگ نہیں صرف اللہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کیوں لڑتے ہو کیوں اپنے اپنے دھرم کھڑے کر لیے ہیں عیشور یہ دھرم تو ایک تھا جس طرح اللہ نے ہوا بنائی تو وہ ہوا سب کے لیے ہے آسمان سے بارش برسائی تو وہ بارش سب کے لیے ہے سورج میں روشنی پیدا کی تو وہ روشنی سب کے لیے ہے چاند کے اندر روشنی رکھی تو وہ سب کے لیے ہے جیسے اللہ کی ہوا سب کے لیے پانی سب کے لیے سورج کی روشنی سب کے لیے چاند کی روشنی سب کے لیے اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ایک ہی دھرم ہے اور وہ سب کے لیے وہی دھرم اسلام ہے وہی سناتن دھرم ہے وہی شاشبت دھرم ہے آسمان سے زمین تک سرچت محفوظ حفاظت کے ساتھ آنے والا دھرم وہی ہے جو شاشوک کہلو سناتن کہلو سلامتی والا یا اسلام کہلو شانتی ہو سلامتی والا میرے بھائی یہ وہ ایک ہی دھرم ہے تو کیوں لگ رہو اپنے اپنے دھرموں پر الگ الگ کھڑے کیوں کیے ہیں آؤ ہم تمہیں اتحاد کی دعوت دیتے ہیں آؤ ہم تمہیں ملانے کی دعوت دیتے ہیں آؤ ہم تمہیں ایک پلیڈ فارم پر جمع ہونے کی دعوت دیتے ہیں آؤ ایک ایسے منتر کی طرف آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف ہمارے اور تمہارے درمیان جو برابر ہے تم بھی وہی پڑھتے ہیں ہم بھی وہی پڑھتے ہیں اور دوسری چیز وہ اور سمانتہ کس میں ہے اور برابری کس میں ہے اس کو تم بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اللہ نعبودہ اللہ وہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے کسی اور کی بھقتی نہیں کریں گے اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجہ نہیں کریں گے اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھقتی نہیں کریں گے اللہ نعبودہ اللہ اس کو تم بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اور ایک اور چیز ہے جو تم بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کیا؟ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہیں ٹھہرائیں گے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک اور ساجی نہیں ٹھہرائیں گے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْذُونَ بَعْذَنَ اَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ اور ایک چیز ہمارے اور تمہارے درمیان اور ہے جو برابر ہے وہ یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی ہم میں سے بعض بعض کو اپنا رب نہیں بنائے گا بعض بعض کو اپنا پالنہار نہیں بنائے گا ہم سب ایک ہی رب کو اپنا پالنہار سمجھیں گے ایک ہی کو کی عبادت کریں گے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اتنا اس پش شبدوں میں قرآن نے کہہ دیا ہے کلمہ یہ کی رہا ہے یہاں تک کہ اثر و بیت کے بیس میں کانڈ میں اگر آپ پڑھیں گے تو یہ کلمہ کی بگڑی ہوئی شکل آج بھی آپ کو ملے گی لا الہا حرن پاپن اللہ پرم پیدم یہ بگڑی ہوئی شکل ہے لا الہا حرن پاپن اللہ پرم پیدم یہ لیجی اور اسی کو انکہی بھی کہا جاتا ہے انکہی یعنی پنڈت اس جملے کو مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کے کان میں پڑھتا ہے جب وہ بیمار ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب میرے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے صورت نہیں ہے تو وہ اپنے بیٹے کے کان میں پڑھتا ہے یعنی بیٹے میرے پتر مرنے سے پہلے لا الہا پڑھ لینا حرن پاپن تیرے سارے پاپ حرن ہو جائیں گے تیرے سارے پاپیں مٹ جائیں گے پھگڑی ہو شکل آج بھی موجود ہے اور معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ منطر بیسیوں مرتبہ پڑھا جا چکا ہے آپ کے سامنے ایک ہم برہما دبتیے ناستے ناستے کنچن ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں اس منطر کو پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہوں ایک ہم برہما دبتیے ناستے ناستے کنچن اس برہانڈ کا رچیتہ اور رشنہ کار ایک ہی ہے دبتیے ناستے دوسرا نہیں ہے نے بلکل نہیں ہے اس دنیا کا رچیتہ اور رشنہ کار کریٹر آف یونیورس خالق کے کائنات اس نیلے جگت کا سوامی صرف ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے بلکل نہیں ہے قطعی نہیں ہے ہرگز نہیں ہے ذرازہ بھی نہیں ہے کیا رہ جاتا ہے میرے بھائیوں ہم کیوں یہ سب باتیں بتا رہے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ ساری باتیں کیوں نہیں دکھائی دیتی ہے کیا رہ جاتا ہے آج میں پڑھ رہا تھا گروڑ پران گروڑ گروڑ تو اچانک ایک منتر سے میری نظر گزری تو میں نے اس منتر کو لکھ لیا اس منتر کو میں نے لکھ لیا لکھ کے لائے تھا ذرا دیکھئے اس منتر کو گروڑ پران دھرم کانڈ پریت کھنڈ اڑتیس دس میں سمجھتا ہوں کہ اس منتر کے بعد کوئی فل اسٹوپر کومہ لگانے کی ضرورت نہیں باتی ختم ہو جاتی ہے نا کاشٹے بیدھتے دیو نا پاشاڑو نا مرگمے بھاوے ہی بیدھتے دیو دے وستسماد بھاوو ہی کارڑم اس منتر کا ترجمہ کرتے ہیں ڈاکٹر وید پرکاش اپاد دھی آئے بندت نا کاشٹے بیدھتے دیو نا پاشاڑو نا مرگمے بھاوے ہی بیدھتے دے وستسماد بھاوو ہی کارڑم وہ دیو وہ اللہ وہ دیو نا تو لکھڑی میں ہے کاشٹ کہتے ہیں لکھڑی کو نا تو لکھڑی میں ہے نا پتھر میں ہے پتھروں کی مورتی بنا کر پوجہ جو کی جا رہی ہے گرور پڑھار کے سمنتر کو دیکھو کچھ نہیں چھوڑا نا وہ دیو نا تو لکھڑی میں ہے نا پتھر میں ہے اور نا مٹی میں ہے وہ تو بھاو میں ویدھمان ہے جہاں بھاو کریں وہاں ہی پرمیش ورسد ہوتا ہے اچھے کرم اور خدمتِ خلق بھاو کا صحیح مطلب تو اس حدیث کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں آئے میرے بندے میں بھوکاتا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا مسلم شریف حدیثِ قدس یہ اللہ قیامت کے دن کہے گا بندے سے آئے میرے بندے میں بھوکاتا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا بندہ کہے گا اللہ تُو سب کو کھلاتا ہے پھر تُو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے اللہ کہے گا میرا فلا بندہ بھوکاتا اگر تُو نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو مجھے تُو اس کے پاس پاتا مجھے اس کے پاس پاتا یعنی میں وہاں ہوتا مطلب یہ کہ میں تیری مدد کے لئے حاضر رہتا یہ مطلب نہیں کہ وہ آسمان سے دنیا پر چل کر آتا ہے یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ عرش سے اتر کر زمین پر آتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تُو اس بھوکے کو کھانا کھلاتا تو سمجھو کہ میں تیرے ساتھ تیری مدد کے لئے رہتا کسی کو کہتے ہیں بھاؤ وہ تو جہاں بھاؤ ہوگا جہاں چکرم ہوں گے پرمیشورما ستھ ہو جاتا ہے